سیل بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اِنَّ مِمَّا عَدْرَكَ النَّاسُ مِنَ النَّبُوَةِ الْأُولَى پہلی نبوتوں میں سے جو اس امت کو بھی بات ملی ہے وہ یہ بات ہے جو ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی وہ کیا ہے؟ بخاری شریعت میں آپ فرماتے اِذَا لَمْ تَسْتَحْئِ فَسْنَ مَا شَيْتَ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اپنے غلاموں کو یہ واس کی ہے کہ شرم و حیاء ہی ہوتا ہے جو بندے کو روکے رکھتا ہے اگر شرم و حیاء دل سے نکل جائے پھر جو مرضی کر پھر تجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی اِذَا لَمْ تَسْتَحْئِ فَسْنَا مَا شَيْتَ یہ ہچکچاہر جیسی ہوتی ہے شرم و حیاء والی وے گئے گئی تو پھر بس کہانی خرد اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں شرم و حیاء رکھ کر انسانیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا ہمارے ماں اور باپ جنت میں تھے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَتَبِقَا يَغْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ شیطان کے وسوسوں میں جب آگئے وہ دانا کھا بیٹھے اللہ کہتا ہے جسم سے لباس جنتی اتر گئے بھی لباس ہو گئے تب ہی کہا اَغْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ انسانیت کی فطرت میں اللہ نے شرم آیا رکھا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے جب لباس اتر گیا تو آدم علیہ السلام اممہ جی ہوا علیہ السلام ان دونوں نے جلدی سے جنت کے پتے اٹھائے اور اپنے سطروں کو ڈھاپنا شروع کر دیئے اگر یہ شرم و آیا بندے کے اندر سے نکل جائے تو انسانیت ختم ہے نسانوں اور جانوروں میں فرق ہی اللہ پاک نے یہ رکھا ہے کہ انسان شرمیلے ہوتے ہیں شرم و آیا والے ہوتے ہیں جانوروں کے اندر اللہ پاک نے یہ خوبی نہیں رکھی اگر یہ خوبی میں اور آپ اپنے دل سے نکال دیں تو پھر جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایسے ہی اللہ کی زمین پہ شیطان کا ہی تمہارے جسموں سے لباس اتار دیئے تھے اس کے دل سے شرم و آیا اٹھے پھر یہ جو مرضی کرے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقی